بہت بہت شکریہ سر اور کیونکہ جیسا کہ ہم بار بار اس چیز کا ہمیں خود بھی احساس ہے کہ وقت کی کمی ہے تو میں بغیر کسی تمہید کے ڈاکٹر عمیر بنزر صاحب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنا مقالہ یا اپنے خیالات کا اظہار یہاں آکر کریں صدر محترم پروفیسر شاریب ردولی صاحب جناب امار رزوی صاحب جناب انیسن ساری صاحب جناب اتھر نبی صاحب سعید مہدی صاحب پروفیسر ریشما صاحبہ حاضرین محترم کیفی آزمی کو یاد کرنا یا کیفی آزمی پر جس طرح کے پروگرام رکھا گیا ہے اپنے آپ میں اپنے سماج کو اپنے معاشرے کو اور اپنے آپ کو یاد کرنا ہے جن لوگوں کی کیفی آزمی سے ملاقاتیں رہی ہیں یا جن لوگوں نے ان سے اپنی ملاقات کے حوال لکھے ہیں اگر ان کو پڑھا جائے اور دیکھا جائے تو جن شہرت کی جن بلندیوں پر تھے یا شاعری میں یا فلمی نغوہ نگاری کے حوالے سے ان کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ ایک الگ دنیا تھی لیکن شاید روح نے اس دنیا میں اپنی مقبولیت یا اپنے آپ کو نہیں تلاش کرنا چاہا بلکہ مٹی کی اس محبت کو دیکھا یا مٹی کے اپنے آپ کو اپنی مٹی سے قریب رہ کے دیکھنے کی کوشش کی جسمیں کی طاقت بہت زیادہ تھی یہ بہرحال میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے کئی مشاعروں میں کیفی آدمی صاحب کو آزم گھڑ میں بھی اور آزم گھڑ سے باہر بھی سنا ظاہر ہے کہ ان دنوں وہ ویلچیر پہ تھے لیکن ان کی شخصیت کا یا ان کو یاد کرنے کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ ان کی شخصیت کا اعتماد ہے وہ یقین ہے جو زندگی کے کسی بھی موڑ پر یا زندگی کے کسی مرحلے پر کبھی متدلدل نہیں ہوا یعنی وہ مشاعروں میں ایک ایسے وقت میں جبکہ اب دھیرے دھیرے سامین کی یا سننے والوں کی ترجیحات بدل رہی تھی ایک مشاعر میں میں نے دیکھا کہ ان کے آنے کے بعد کسی نے کچھ کہا تو کیفی صاحب نے اپنی اسی آواز میں جو بہت پاتدار اور بہت اہم آواز تھی کہا کہ میں جہاں ہوں یہاں پہنچنے میں کبھی کبھی صدیان بھی لگ جاتی ہیں آپ جہاں بیٹھے ہیں اس جگہ کی حفاظت کیجئے تو اس اس طریقے سے یا ایک مرتبہ کا واقعہ جو ظاہر ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یا آزم گھڑ کی بہت سے بڑے لوگوں نے سنایا کہ وہ شبلیہ کے ایڈمی آزم گھڑ گئے اور جب اس لائیویری میں پہنچے یعنی اپنی اپنی چیزوں سے ان کا جو تعلق تھا جو جڑاؤ تھا جو ایک خاص احتمام تھا اس کو بھی محسوس کیایا سکتا ہے کہ یعنی کیفی صاحب ترقی پسند تھے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن وہ جو بنیادی جو ہندوستانی تحذیبی اقدار ہو سکتی ہیں جو ہندوستانی تحذیبی رویہ ہو سکتے ہیں جو ہندوستانیت ہو سکتی ہے اس سے انہوں نے کبھی مو نہیں موڑا کیفی آدمی صاحب جب شبلیہ کے ایڈمی کی لائیویری میں گئے تو ویل چیئر سے لوگوں نے کہا کہ آپ اندر چلے جائیں گے کہا یہ ہوئی نہیں سکتا کہ میں ویل چیئر پر بیٹھا ہوا اور اتنی عظیم شخصیت سے منصوب جو لائیویری میں جاؤں اور پھر اس سے ہتر گئے اور پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے گئے تو ان کی شخصیت کا ایک یہ بھی کمال تھا یعنی وہ ان چیزوں کو ابھی علیہ عمد فاطمی صاحب نے شمس الرحمن فاروقی صاحب کی انتقال پر ایک بہت ہی طویل مضمون جو ہے جو سوانی بھی ہے یا ان کے حوالے سے اس میں ایک واقعے کا ذکر کیا اس میں یعنی کیفی صاحب کو سمجھنے کا یا ان کا جو ان کا جو ایک شخصیت کا جو ایک الگ انداز تھا محسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ الہاباد گیا ہوئے تھے اور وہاں ان کو معلوم ہوا کہ فاروقی صاحب بیمار ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں فاروقی صاحب کو دیکھنے جاؤں گا نظریاتی اعتبار سے سب کو پتا ہے کہ فاروقی صاحب نے ترقی پسند عدب کے خلاب جتنا کچھ لکھا تھا این ممکن تھا کہ کیفی صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ جاتا لیکن کیفی صاحب نے کہا کہ نہیں مجھے ان سے ملنے کیلئے جانا ہے فاروقی صاحب کیا گئے فاروقی صاحب نے گھر سے باہر آ کر کے ان کا استقبال کیا اور جب کیفی صاحب بیٹھے بات چیت ہوئی تو فاروقی صاحب اپنی ذاتی لائیویری سے فاروقی صاحب کے کیفی صاحب کے مجموعے کلام نکال کر کر لائے اور کہا کہ اگر ان پر آپ دستخط کر دیں گے تو ان کی حیثیت بڑھ جائے گی دراصل یہی وہ تحذیبی روئیے ہیں جو کسی کو بڑا بناتے ہیں کسی کو ہم بناتے ہیں اور ہم سب یاد کرتے ہیں بہت بہت شکریہ